اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ پورٹ چیئرمین محسن رزا نکوی کی جانب سے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابھی حالی میں پی سی بی کے چیئرمین محسن رزا نکوی نے ایک میٹنگ کنڈکٹ جس میں پاکستان کے کوچز گہری کرسٹن اور جیسن گلس بھی شامل تھے اسی میٹنگ میں محسن رضا نکوی نے پاکستان کے کوچس سے پاکستان ٹیم کے بارے میں ریپورٹ مانگی جو ریپورٹ کوچس نے محسن رضا نکوی کو دے دی اس میٹنگ میں کچھ اہم ڈیسینٹس لیے گئے جن میں یو یو ٹیسٹ اور ڈومیسٹ کے بارے میں باتیں شامل تھی یو یو ٹیسٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہر پلئیر کو یو یو ٹیسٹ دینا ضروری ہوگا یو یو ٹیسٹ دیئے بغیر کوئی بھی پلئیئر پاکستان ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتا اور ڈومیسٹک بھی کھیلے بغیر بھی کوئی پلئیئر پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوگا کوچز نے پاکستان ٹیم کی ورلڈ کپ کے دوران رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیم کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں تھا ٹیم والی کوئی پاک نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے ٹریبل کرتے ہیں ٹریننگ کے وقت پہ اپنی مرضی سے ہی آتے ہیں اور خاص طور پہ شاہین شاہ افریدی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بلکل کوچ کی اور کیپٹن کی بات نہیں سنتے تھے بدتمیزی کرتے تھے اور اپنی مرضی سے آتے جاتے اس میٹنگ میں ایک اور ایک فیصلہ کیا گیا سیلیکشن ٹیم کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاپ ریاض اور عبدالرزاق نے اپنی مرضی سے کچھ انڈر پرفارمنگ پلئیر کو سیلیکٹ کیا جس وجہ سے وہاپ ریاض اور عبدالرزاق کو اس ٹیم سے نکال دیا گیا اور مزید بھی کچھ نقدمات لیے جائیں گے لیکن وہ ابھی نہیں لیے گئے جس پہ وہاپ ریاض کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی رسیان نہیں لے سبتا سیلیکشن کمیٹی میں اور بھی بہت سے بندے ہیں صرف میرے رسیان کی بات نہیں ہے ایچ اور ایوری منٹ ریکارڈ ہے اس میٹنگ میں کیپٹنسی کے حوالے سے کوئی رسیان نہیں لیا گیا ابھی تک ٹیسٹ کے کیپٹن انشاء انشاء اور ٹی ٹونٹی اور او ڈی آئی کے کیپٹن بابر آزمی ہے سپٹنسی کے ڈسین بعد ملیا جائے گا